بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر بہتر آج سے ہم باب رابع کا آغاز کر رہے ہیں جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں باب سیوم مصندن الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں تھا اس بحث میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ وہ کون کون سے حالات ہیں جو مصندن الیہ پر آتے ہیں کبھی کلام میں مصندن الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے تو کبھی حضف کیا جاتا ہے کبھی کلام میں مصندن الیہ کو معرفہ لیا جاتا ہے تو کبھی ناکرہ لیا جاتا ہے اسی طرح کبھی کلام میں مصندن الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے تو کبھی معاخر کیا جاتا ہے اس باب میں ہم مصند کے احوال کے بارے میں پڑھیں گے مصند کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلام میں جملے میں کبھی کبھا مصندن الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے تو کبھی حذف کیا جاتا ہے کبھی مثلاً مسنت کو کلام میں معرفہ لیا جاتا ہے تو کبھی نکرہ لیا جاتا ہے کبھی مسنت کو بعض اغراض بلاغی کے تحت کلام میں مقدم کیا جاتا ہے تو کبھی مؤخر کیا جاتا ہے مسنت کے حالات کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس بحث میں پڑھیں گے الباب الرعب فی المسند و احوالہی باب چھارم مسنت اور مسنت پر آنے والے حالات و احوال کے بارے میں ہیں اس باب میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے حالات ہیں احوال ہیں جو مسنت کی اوپر آتے ہیں مسنت کے مقامات کل آٹھ ہیں اس بارے میں ہم اس کتاب کے مقدمے میں آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کی جملے میں مسنت کیا واقع ہوتا ہے اور مسنت اللہ کیا ہوتا ہے تو خبر مبتدہ مسنت ہے مبتدہ مسنت ان الیہ ہے تو اس کا خبر جملے میں مسنت واقع ہوتا ہے اسی طرح فیل تام کلام میں جملے میں مسنت واقع ہوتا ہے اس میں فیل یعنی جو معنی تو فیل کا دے رہا ہوتا ہے لیکن خصوصیات اس میں اسم کیا ہوتے ہیں تو وہ بھی کلام میں مسنت واقع ہوتا ہے مبتدہ وصفی یعنی جب مبتدہ وصف ہو اور اس کا فائل بھی ذکر ہو تو ایسا مبتدہ کہ جس کے بعد اس کا فائل ذکر ہوتا ہے وہ مسنت ہوتا ہے ایسا مبتدہ جس کے بعد اس کا خبر آتا ہے تو وہ مبتدہ مسنت ان الیہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو خبر ہوتا ہے وہ مسنت ہوتا ہے لیکن مبتدہ وصفی کہ جب مبتدہ وصف ہو تو پھر وہ مسنت ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا فائل مسنت ان الیہ ہوتا ہے اخبار نواسخ نواسخ یعنی وہ عوامل کہ جو مبتدہ اور خبر کے عمل کو نسخ کرتے ہیں منسوخ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں مبتدہ اور خبر کی اوپر داخل ہوتے ہیں ان کے عمل کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں تو ان نواسخ کے جو اخبار ہیں وہ بھی مسند ہیں کانا کا خبر ہے مثلا انہ کا خبر ہے ماولا المشبہتانی بیل لئیسا کا خبر ہے یا اس کے علاوہ باقی جو ہیں تو ان کا جو خبر ہوتا ہے کلام میں وہ مسند واقع ہوتا ہے افعال قلوب کا مفعول ثانی مفعول اول افعال قلوب کا محسند ان الیہ ہوتا ہے اور مفعول ثانی محسند ہوتا ہے افعال قلوب بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو اپنے لئے مفعول بنا دیتے ہیں مبتدہ کو مفعول اول اور دوسرے کیا نام ہے خبر کو مفعول ثانی ارا و اخوا تہا ارا اور اس کی جتنی بھی بہن بھئی ہیں یعنی ارا کے علاوہ جو خبرہ اخبارہ یہ جتنی بھی ہیں یہ پانچ افعال ہیں ان کا تیسرا مفعول ان کا دوسرا مفعول جو ہوتا ہے وہ مسند ان الیہ ہوتا ہے اور جو تیسرا مفعول ہوتا ہے وہ کلام میں مسند واقع ہوتا ہے وہ مصدر جو فیل عمر کا نائب ہو اب وہ مصدر کے جو فیل عمر کا نائب ہوتا ہے تو وہ بھی کلام میں مسند واقع ہوتا ہے پہلے ایک مثال آیا تھا سبرن بنی کرام مولا حسن علیہ السلام کے ایک فرمان تو وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ مصدر جو فیل عمر کا نائب ہو اس کلام میں جو سبرن آیا ہوتا اصل میں ہے وہ فیل عمر کا نائب یعنی وہ عمر کا معنی دیتا ہے مصند پر آنے والے حالات کئی طرح کے حالات ہیں جو مصند پر آتے ہیں جس طرح کہ ہم نے مصند علیہ کے بارے میں کہا تھا کہ کچھ حالات ہیں جو مصند علیہ پر آتے ہیں تو اسی طرح بعض حالات و احوال ایسے ہیں جو مصند پر آتے ہیں یہ بات ذہن نشین کریں کہ جیسا ہم نے وہاں پر پڑھاتا جو حالات مصند علیہ پر آتے تھے وہی حالات ہم یہاں پر پڑھیں گے اور وہی حالات مصند پر آتے ہیں البتہ اغراض بلاغی میں فرق ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس حالت کے آنے کیا غرض بلاغی کچھ اور ہو اور یہاں پر جب مصند کی اوپر وہ حالت آیا ہوا ہے تو یہاں پر غرض بلاغی ہو سکتا ہے کچھ اور ہو باقی حالات و احوال وہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے جملے میں مصند کا ذکر کرنا یعنی کبھی کبھا جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مصند کا ذکر ہوا ہوتا ہے مثلا قاما زیدن زیب کھڑا ہے تو اب اس جملے میں قاما ہے یعنی مصند موجود ہے مصند کا ذکر باقی حالات سے اس جملے میں موجود ہے کبھی جملے سے مصند کا حضف کرنا یعنی کبھی کبھا جملے سے مصند کو حضف کیا جاتا ہے اب یہ بھی ایک حالت ہے جو مصند کی اوپر آ جاتا ہے مثلا کوئی آپ سے سوال کرے کہ من قاما کون کھڑا ہے یا کون کھڑا تھا تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ علی علی کھڑا تھا علی کھڑا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی یون قاما آپ نے مصند کو حضف کر دیا تو یہ بھی ایک حالت ہے اسی طرح جملے میں مصند کا معرفہ لانا کبھی کبھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملے میں جو مصند لائے جاتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور کبھی جملے میں مصند کا نہ کیرہ لانا کبھی جملے میں مصند نہ کیرہ لائے جاتا ہے اسی طرح جملے میں مصند کو مقدم کرنا یعنی مصند پر آنے والے حالات میں سے ایک حالت یہ ہے کہ مصند کو جملے میں مقدم کیا جاتا ہے اگر سے اصل یہ ہے کہ مصند بعد میں آئے مؤخر آئے اور کبھی جملے میں مصند کو مؤخر کرنا یعنی اس کو بعد میں ذکر کرنا بعد میں لانا یہ چیہ حالات تین گروہوں میں تقسیم ہیں یعنی ذکر و حضف تعریف و تنکیر تقدیم و تاخیر یہاں پر ان میں سے ہر ایک حالت سے الگ الگ بحث نہیں کی گئی ہے کیونکہ اکثر اغراض بلاغی تقریبا محسن الدن الہ میں بیان ہو چکی ہیں اکثر اغراض بلاغی یعنی ایک جیسے ہیں ملتے جلتے ہیں البتہ بعض جگہوں پر فرق ہے اس بنا پر اکثر چیزیں کیونکہ وہاں پر بیان ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے صاحب کتاب نے ذکر اور حضف کو ایک بحث قرار دیا ہے اور تعریف و تنکیر کو یعنی ان دونوں کو ملا کر دوسرا بحث کیا ہے اور تقدیم و تاخیر کو ملا کر تیسرا بحث کیا ہے ان میں سے ہر ایک الگ الگ ذکر نہیں کیا اس باب کو تین مباحث میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ذکر و حضف تاریف و تنکیر اور تقدیم و تاخیر الباب و راب چوتہ باب فی المسند و احوالی ہیں باب راب مسند اور مسند پر آنے والے حالات و احوال کے بارے میں ہیں المسند اب مسند ہے کیا چیز سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ مسند وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے مسند ان الہ کے بارے میں یعنی مسند اور مسند ان الہ کے درمیان ایک نسبت ہے ایک اسناد ہے ایک ربد ہے وہ ربد کیا ہے وہ ربد یہ ہے کہ مسند کے ذریعے سے ایک حکم دیا جاتا ہے ایک خبر دیا جاتا ہے مسند ان الہ کو اسی وجہ سے مسند کو محکوم ان بے اور مسند ان الہ کو محکوم ان الہ بھی کہا جاتا ہے مسند کیا ہے خبر ہے مقتدا کا جو خبر ہوتا ہے جملے میں وہ مسند ہوتا ہے والفعل التام جملے میں کلام میں اگر کہیں پر فعل تام آیا ہوا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ فعل مسند ان الہ واقع ہی نہیں ہو سکتا فعل جملے میں مسند ان الہ واقع نہیں ہو سکتا بزاتے خود فعل فعل جہاں پر بھی ہو فعل تام ہو فعل ناکس ہو البتہ فعل تام تو وہ مسند واقع ہوگا وہ مسند ان الہ واقع نہیں ہو سکتا جہاں تک فعل ناکس کی بات ہے تو فعل ناکس تو عوامل میں سے ہے اس کا جو خبر ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے لیکن فعل تام کبھی بھی مسند ان الہ جملے میں نہیں آ سکتا آ ہی نہیں سکتا وَإِسْمُ الْفِعْلِ ایک اور چیز جو کلام میں مسند واقع ہوتا ہے وہ ہے اسم فعل یعنی جو معنی تو فعل کر دے رہا ہوتا ہے لیکن جو اس میں علامات ہیں وہ اسم کا ہے تو ایک لحاظ سے اسم ہے دوسری لحاظ سے فعل ہے اس لئے اس کو اسم فعل کہا جاتا ہے وَالْمُبْتَدَى الْوَصْفِ الْمُبْتَدَى 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 الْوَصْفِي وَالْمَوْوْتَدَى الْوَصْفِي وَالْمَصْفَدْ اَلْوَصْفِي وَالْمَصْفَدْ اَلْمَصْفِي وَالْمَصْفَدْ poder وَالْمَصْفَدَدْ اَنْ Peninsulaحبُزْتَى الْمُبْتَدْ انفِعْلِ الْامَرَ اور وہ مصدر کے جو فیلِ عمر کا نائب ہے تو وہ بھی کلام میں مرسند واقع ہوتا ہے وہ جو افعالِ قلوب کا مفعولِ ثانی ہے یا اراء اور وَأَخْوَاتِحَا کا مفعولِ ثالث ہے وہ یہاں پر بیان نہیں ہے بظاہر ان کو شاید اخباروں و اخباروں نواسخ ان کے ساتھ ملحق کر کے ذکر کیا ہوگا صاحبِ کتاب میں اسی وجہ سے الگ طور پر ان کو ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ افعالِ قلوب اور اراء وغیرہ وہ بھی تو نواسخ تو ہیں نائی نیک طرح مفتداء اور خبر کو نسخ کر دیتے ہیں ان کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں وَأَخْوَالُ اب وہ حالات کے جو مصند کی اوپر آتے ہیں وَأَخْوَالُ کُلْ ہے چِ یا ذکر یعنی کلام میں مُسْنَدُ الْإِلَحَ کو ذکر کرنا وَأَخْوَالْحَزَفْ کلام میں سے مُسْنَدُ الْإِلَحَ کو حَزَفْ کرنا وَأَخْوَالْتَعْي یعنی کلام میں مُسْنَدُ کو نا کِرَ الْإِلَحَا اس بارے میں بعد میں کہیں گے کہ اصل کلام میں مُسْنَد کا ذکر کرنا ہے یا حَزَفْ کرنا ہے اصل کلام میں مُسْنَد کا معرفہ لانا ہے یا مثلاً نا کِرَ الْإِلَحَا ہے والتقدیم کلام میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسند کو مقدم کیا جاتا ہے والتاخیر اور کبھی کبھار کلام میں مسند کو مؤخر لائے جاتا ہے اس بارے میں گفتگو تفصیل سے بعد میں آئیں گی انشاءاللہ کہ اصل کیا ہے اصل کیا یہ ہے کہ کلام میں مسند مقدم ہو یا نا اصل یہ ہے کہ کلام میں مسند مؤخر ہو لیکن بعض اغراض بلاغی کے پیش نظر برعکس کیا جاتا ہے تو اس بارے میں تفصیل گفتگو بعد میں آئے گی اس باب میں تین مباحث ہیں اس باب کو تین ابحاث میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ذکر و حضب کو الگ ایک بحث بنا دیا گیا ہے تعریف و تنکیر ان دونوں کو ملا کر ان سے الگ طور پر بحث کیا ہے اور تقدیم و تاخیر ان دونوں کو صاحب کتاب نے ملایا ہے اور ان کو ایک الگ بحث ان سے الگ طور پر بحث کی ہے ان میں سے ہر ایک سے الگ الگ بحث نہیں کی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ